اور صبحوں اور شام اپنے دل میں آجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجئے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ خوشو اور توازو رکھتے ہوئے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کریں اور اگر اس کو بلند آواز سے پکاریں تو میانہ روی سے پکاریں بہت اونچا نہ بولیں اور بہت دھیما بھی نہیں بلکہ درمیان انداز میں اسی طرح دن کے شروع کے حصے میں اور آخری حصے میں اللہ کو پکاریں اور اگر کسی چیز کے آغاز میں یعنی جیسے دن کے آغاز میں اللہ کو پکار رہے اور دن کے اختتام پر تو پورا دن ہی اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں ایسے لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن آپ کو خطاب کر کے ہم سب کو عمل کی راہ دکھائی گئی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کی پیروی میں اسی طرح عمل کرنا ہے یعنی اہل ایمان کو طبعا یعنی اتباع میں حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کریں اپنے رب کو پکارا کریں اپنے رب سے دعائیں مانگا کریں کیونکہ دعا ذکر ہی کی ایک قسم ہے اور یہاں پر تدرع کا لفظ استعمال ہوا ہے تدرع کہتے ہیں آجزی کو خوشو کرنے کو اور خیفہ کا مطلب ہے ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ ہمبل ہو کر اپنی اوقات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور وذکر وکر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک دل سے ذکر ہوتا ہے اور دوسرا زبان سے ذکر ہوتا ہے اور تیسرا حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر یعنی ایک ذکر صرف دل دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں زبان نہیں ہل رہی دوسرے میں صرف زبان ہل رہی ہے دل کئی اور لگا ہوا ہے اور تیسرا جو افضل ترین ذکر ہے وہ دل بھی حاضر ہے اور زبان بھی مشغول ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ یعنی بات کو دھیمہ رکھتے ہو جہر کہتے ہیں بہت اونچی آواز میں بات کرنے یعنی چیک چلا کے نہیں پکارو یعنی یا تو دل میں پکارو دل ہی دل میں یاد کرو اور اگر زبان کو استعمال کرنا ہے تو دھیمے انداز میں بِالْغُدُوِ وَالْآَصَالِ غُدُو سے مراد فجر یعنی صبح کی نماز کا آخری حصہ ہے اور آصال سے مراد اثر سے مغرب تک کا وقت ہے یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے اور اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ دونوں مخصوص اوقات بھی ہو سکتے ہیں اور ان اوقات کی نمازیں بھی مراد ہیں اور اسی طرح صبح و شام محابرتاً بھی استعمال ہوتا ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرو کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں شامل نہ ہو کیونکہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا نام ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اعراض کرنے کا نام ہے تو جو لوگ غافل ہو گئے اور صرف دنیا میں مشہول ہو گئے وہ خسارے میں پڑ گئے اور ناکام ہو گئے غفلت دنیا کے کاموں میں ہو وہ بھی نقصان دیتی مثلاً آپ نے دودھ وائل کرنے کے لیے رکھا اور اس سے غافل ہو گئے کیا ہوا گر گیا صرف گر نہیں گیا اگر زیادہ غافل ہو گئے تو پین بھی جل گیا چولہ بھی خراب ہو گیا ہاتھ میں کیا آیا اگر چائے پکانے کے لیے گرم کر رہے تھے تو چائے بھی ادوری رہ گئی اور یہ ایکسپیرینس میں رہا ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شکل میں کیا ہے کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوا اسی طرح آپ نے پودے لگائے اور ان سے غافل ہو گئے پانی دینا بھول گئے تو کیا ہوا پودے جل گئے تو جس بھی چیز سے انسان غافل ہوتا ہے پھر اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے خسارہ ہوتا ہے تھوڑی غفلت تھوڑا نقصان زیادہ غفلت زیادہ نقصان اور اگر دنیا کے معاملات میں انسان غفلت کر کے نقصان اٹھاتا ہے تو سوچئے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اس لئے ہم سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اس آیت میں بنیادی طور پر ذکر کے کچھ آدھاب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے کہ عمل کو یعنی جو کہا نا دون الجہر اونچا اونچا نہیں کرو دکھا کے نہیں کرو تو جب انسان کوئی کام چھپا کے کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے جب اس کی شہرت کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور انسان کی بھی باز وقت نیت خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ آجزی کے انداز پر ہو یعنی مانگنے والا ہمیشہ آجز ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس وقت بھی خوش ہو اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کریں تو اس وقت تو بہت ہی آجزی کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہیں ہم مسکین ہیں ہم ضرورت مند ہیں ضرورت مند سر چڑھ کے نہیں بولتا ضرورت مند چیختہ چلاتا نہیں ہے بلکہ جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی اس کے لئے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ خوف اور خشیت کی حالت میں یعنی خیفہ بھی ہے اس میں اور آجزی بھی ہے دونوں چیزوں کا کومبینیشن ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا اس انداز سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یعنی پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی بھی ہے یعنی یعنی یہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کا ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں روب یا خوف بھی ہوتا ہے اور پھر یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کے ذکر نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے معاشرے میں ذکر کی وہ قسم جرائج ہیں جس میں ایک طوفان اٹھا لیا جاتا ہے سر پہ اور اتنا زور زور سے چلایا جاتا ہے اور پھر کورس کی شکل میں مل کے کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں لوگ تو یہ سنت سے ثابت نہیں اور قرآن کی بھی تعلیم کے خلاف ہے اس سے بچنا چاہیے اور پھر یہ کہ ذکر کی عالی قسم اختیار کرنی چاہیے اور وہ ہے دل اور زبان دونوں کا استعمال اور کبھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے جہاں تک آواز کو بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سنت سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے زیادہ سارے لوگ ہو اور مل کے جب آواز بلند کریں تو زیادہ ہو جائے گی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے بشک وہ تو بہت سننے والا اور بہت قریب ہے انہو سمیعن قریب تو اتنا زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح دل کی حاضری کیوں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو اللہ میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا دل کسی اور ہی خیال میں ہے اور زبان سے صرف چند الفاظ دورانیں تو درست نہیں اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے اور اعتماد کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے نہیں چاہے تو نہ سئی اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر چاہے تو مجھے روزی دے سہرے اللہ چاہے گا تو دے گا لیکن ہم تو پورے یقین سے مانگیں فرمایا بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا زبردستی نہیں کر سکتا ہم زبردستی اللہ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے تو ہمیں عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارتے ہوئے اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی دعا سننے والا ہے پھر فرمایا یا فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو کسرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مثال پیش کی کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے اندر دیکھ کے یا سن کے اس کے بارے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا وصف بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی وصف لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالی کے پسندیدہ ہوں تو یوں اللہ تعالی نے فرشتوں کا حال بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی ہے نمبر ایک فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنے فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ان کے اندر کوئی تکبر نہیں رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کے لئے خطرناک ہے پھر یہ محض تکبر نہیں بلکہ اس کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یعنی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں وَيُسَبِّحُنَهُ اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تسبیح کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تسبیح ہے کیا چیز تسبیح ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر عیب اور نقص کمی سے پاک قرار دینا اور وَبِحَمْدِی ہی اگر ہو جیسے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِی تو صرف عیب اور نقص کی نفی کرنا مراد نہیں بلکہ اس کی اچھی صفات پر اس کی تعریف بھی کرنا وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں یوں نہیں کہا وَيَسْجُدُونَهُ بلکہ فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ صرف اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ هُو وَلَهُ يَسْجُدُونَ دونوں میں فرق ہے تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اندھ ربک ہیں ملعِ آلہ جن کو کہتے ہیں بلند فرشتوں کی مجلس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ بالعرش پر ساتھی ہوتے ہیں کہیں یہ نہیں مطلب مطلب تقرب حاصل ہے ان کو اللہ کے قریب ہیں جو اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت تسبیح اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں یعنی عبادت میں بھی سجدہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکے رہتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں اور اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی ہے بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہی پھر یہ سجدہ کرلے میں ذرا نیچے ہو جاتی تاکہ میں آپ کے سامنے نہ ہو تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ کو یاد نہ کرنا اللہ کا ذکر نہ کرنا اللہ سے دعا نہ کرنا تقبر کی علامت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں بتا ہمیں کیا ضرورت ہے وہ خود ہی دے دے گا مانگتے نہیں یہ تقبر کی انڈیکیشن ہے ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے بعض لوگاں تو انسان کہتا ہے جاؤ فلان سے معافی مانگ لو میں نہیں مانگتی معافی مجھے نہیں سوری کرنی یہ کیا چیز ہے یہ رویہ کیا ہے تقبر کا رویہ ہے ایک آجزی والا انسان ایسے باتیں نہیں کرتا تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا غافل رہنا اللہ سے دعا نہ کرنا یہ بھی تقبر کی علامت ہے تو جو اللہ سبحانو تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن علی اندہ کا بیتن پل جنہ تو پھر وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں یعنی کبھی دل میں کبھی زبان سے کبھی دل اور زبان دونوں کے ساتھ اور کبھی اگر موقع نہیں تو صرف زبان سے بھی یعنی ٹھیک ہے کم درجے کا ذکر ہے لیکن ذکر تو ہے نا زبان کچھ اور تو نہیں بول رہی اسی کا نام لے رہی ہے یا اسی کا کلام پڑھ رہی ہے یا اسی کی تصویح کر رہی ہے تو جیسے جیسے حالات ہوں ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ہر وقت ایک جیسے کام نہیں ہوتے بعض وقت لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کی یاد ضرور رکھیں بعض وقت ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکا رہے ہیں کوئر کام کر رہے ہیں دل دماغ ذرا مشغول ہے اس میں لیکن زبان سے ہم کچھ نہ کچھ دلوں کو ماشاءاللہ قرآن حفظ ہے یا جو صورتیں حفظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ ہے نا وہ پانی کی طرح بہتا جاتا ہے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا مثلا رات کچن سمالتے سمالتے آخری چیز صورت الملک ارام سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بغیر اٹھ کے بغیر رکے کیونکہ وہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے تو بھولتی نہیں پھر تو وہ چلتی چلی جاتی لیکن اس وقت پوری آیتوں کے اوپر دل دماغ حاضر نہیں ہوتا مگر آپ کہیں چونکہ دل دماغ حاضر نہیں ہے تو اس لیے مجھے اب پڑھنی نہیں یہ غلط بات ہے وہ پڑھیں یعنی جیسا بھی موقع ہو جیسی بھی حالت ہو جیسی بھی کیفیت ہو اس سے دور نہ ہو تو ان آیات سے بہرحال یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا قرب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملتا اگر ہم قرب کے حریص ہیں تو پھر اس کو کبھی فارمل عبادت میں جیسے فرشتے لا استقبرون ان عبادتی اور کبھی تصمیح کر کے اور کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اور کبھی اس کے حکم پر عمل کر کے عملی شکل جو ذکر کی ہے یہ ساری اختیار کریں گے تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے ہر نشانی کو دیکھے اللہ کو یاد کرتا ہے تو کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چاند کا تلو ہونا ہے خاص طور پر پہلی رات کا چاند جب غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے لوگ مل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بڑھا یہ اچھا لگ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دو سال کوویٹ کے ایک گیپ آیا تو عربی میں ایک محاورہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کرو تو محبت بڑھے گی اگر روز ہی ملنا شروع کر دیا تو وہ چیز جاتی رہ گی وہرحال تو چاند بھی جب دو تین دن آخری راتوں میں نظر نہیں آتا تو پھر جب تلو ہوتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے پھر سے اور پھر بہت اچھا لگتا ہے تو اس وقت بھی مومن جب خوش ہوتا ہے نیا چاند دے کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے چاند نظر آ گیا اسی لئے اس کو حلال کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آواز بلند کرتا ہے اللہ اللہ کا معنی ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں تو سنت کی پیروی بھی اور اللہ کی یاد بھی اور عبادت کی نیت بھی یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے ہیں یعنی صرف ایک روٹین میں نہیں کہ چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھ لیں یا ایک دوسرے کو فارورٹ کرتے نہیں کیا کہا نیت ہے سنت کی پیروی عبادت کی نیت اور ذکر اور اللہ تعالی سے مانگنا کیونکہ اللہ تعالی کو مانگنا بڑا پسند ہے ہمارا تو اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اے اس بات کا اظہار ہے میں چاند کو نہیں پوچھتی میں اللہ کو پوچھتی میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں میرا بھی رب وہی ہے اور اس چاند کا رب بھی وہی ہے یہ روایت اللہ بن عبیداللہ کے حوالے سے سننہ ترمزی میں آئی ہے چاند بہرحال اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے پھر غائب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے اور پھر ہمارے لئے اللہ تعالی نے اس کو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کے لئے بھی بنایا ہے پھر چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں سومو لرؤیت ہی وافترو لرؤیت ہی تو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو عجر بھی ثابت ہو گیا یہ سنو نبی دعوت کی روایت ہے ابن عمر سے اور روزہ جس کو اللہ توفیق دے بہترین عبادت آج تھرسٹے ہیں کہ یہ آپ میں سے خوش قسمت روزے سے ہوں گے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہوگا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اور ملاقات کے وقت جس سے خوشی ہوگی وہ ان میں سے ایک روزہ ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کریں کہ ہم فرض کے علاوہ نوافل کا بھی احتفام کریں پھر اسی طرح روزہ کھلوانے والے کے لئے دعا ہے افطرہ اندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ روزہ دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں یعنی ہم نے تو افطار کیا اور بھی روزہ دار کیونکہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے جو کھلواتا ہے اس کو پورے روزہ کا عجر مل جاتا ہے اور یہ صرف رمضان میں نئی رمضان کے علاوہ بھی ہے نیک سالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور ان کی جسم میں قبط اور جان بنیں اس سے جو عبادت اور نیکی کا کام کریں وہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور رحمت کے فرشتوں نے تم پر نزول کیا یعنی جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے روزہ کھلواتا ہے یا لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں انسان ان کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کا موقع تو ایسی مجلسوں میں پھر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں پھر لیلت القدر کی دعا ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفوانی اللہ تم معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھو معاف کر دے عفو کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی دفعہ گولتے ہیں کتنی خطائیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں پکڑتا نہیں درگزر کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کو معاف کریں یعنی اس کو سزا دینا پسند نہیں ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے اور اللہ تعالی کی اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں فافو انی کہ اللہ تعالی آپ مجھے معاف کر دیں میری غلطیوں کو معاف کر دیں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ بھی بندوں کو معاف کیا کریں کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالی کو پسند ہے کچھ لوگ دلوں میں ایسی باتیں رکھ چھوڑتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے اور وہ انہی کی وجہ سے پھر جب وہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے صاف دل کے ساتھ نہیں ملتے وہ پرانی باتیں یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہرٹ ہوتا ہے کئی چیزیں تقلیب دیتی ہیں اندر رہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے جتنے زیادہ مشکلوں معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا عجر ہے قرآن مجید میں آتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں لیلت القدر پہچان لوں تو میں کیا کہوں تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تو اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قبولیت کے مواقع پر اس کو پڑھنا چاہیے لیلت القدر کی دعا تو ہے لیکن اس کے مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں آپ آذان اور اقامت کی بیچے پڑھ سکتے ہیں آپ تحجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں آپ ہر جمرے پہ پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ ان دعاوں میں سے ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے ولیلت القدرت آپ کو معلوم ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کی دعائیں میرا چہرہ اس ذات کے لئے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا یعنی یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں جھکے کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بسارت بنائی سبحان اللہ کس طرح آنکھیں لگائیں کس طرح یہ ایک پوری سخت ہڈی کے اندر سے پروپر اتنی شیپ کے خال رکھے اور ان کے اندر اتنی نازک نازک آنکھیں سما دیں اور پھر کان سائٹ پر رکھے کہ ہر طرف کی آوازیں ہم نے سننی ہوتی ہیں اگر صرف سامنے ہوتے تو پیچھے کی آواز سننا کتنا مشکل ہوتا ابھی ہوتا ہے نا کہ سپیکر کو اگر ایک طرف کو رخ دے دیں تو دوسری طرف آواز نہیں جاتی تو بہرحال اللہ سبحانو تعالی نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ جسم اتا کیا ہے لہٰذا شکرانے کے طور پر یعنی سجدے کو اور نماز کو احسان جتا کے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے طور پر ادا کریں پھر ایک اور دعا ہے اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے یعنی یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں ہم بعضوں کا سجدہ تلاوت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ کوئی نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کام چلتا ہے نہیں یہ سجدہ بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے تو اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے یعنی سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی وجہ سے بخش دے یعنی سجدہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے ساتھ اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں اور اے اللہ میرے لئے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے دعوت کا سجدہ قبول فرمایا اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابو سید خدری نے خواب میں سنی تھی ایک درخت سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت صورت سادھ پڑھ رہا ہے جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یہی دعا پڑی تو میں اے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا تھا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے وہیں تو درخت ہیں تم انسان ہو تمہیں تو ضرور سجدہ کرنا چاہتے اسی لئے جب ہم سجدہ تلاوت آیت سنتے بھی ہیں تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة سادھ کی تلاوت فرمائی جب آپ سجدے کی آیت پر آئے تو آپ نے سجدے میں یہی دعا پڑی جو اس درخت نے پڑی تھی تو بہرحال بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور سجدہ یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کروں تو نماز کے سجدے میں انسان مسنون دعاوں کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے اور سجدہ تلاوت میں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے شیخ ابن عسیمین سے پوچھا گیا کیا سجدہ تلاوت کی کوئی مخصوص دعا ہے تو انہوں نے جواب دیا سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بھی حسم ربک العالی کے بارے میں فرمایا کہ اسی اپنے سجدوں میں پڑھا کرو یعنی سبحانہ ربی العالی وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے سبحانہ ربی العالی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اور اللہم لکا سجدتو و بکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہ للذی خلقہ و صورہ و شقہ سمعہ و بسرہ بحولہ و قوتہ اے اللہ میں نے تیرے لئے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لائے میں تیرا فرما بردار ہوا اور میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اسے شکل دی اس میں کان اور آنکھیں بنائیں بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اور پھر یہی دعا جو ابھی آپ نے پڑھی جو درخت کی دعا ہے اللہم مکتب لی بہا اجرا و حتہ انی بہا وزرا و جعلہا لی اندک زخرا و تقبلہا منی کما تقبلتہا من عبد کا دعود سجدہ تہو سجدہ تلاوت کے لئے وضو ضروری نہیں ہے قبلے کا روخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے یعنی جہاں بھی آپ ہیں جس بھی حال میں جیسے قرآن مجید صبح پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت آئے تو آپ قرآن مجید ایک طرف رکھیں وہی پر آپ سجدہ کر لیں بیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں پھر آنڈی اور طوفان کے وقت کی دعائیں ہیں اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرحا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر کتنی جامع دعا ہے اور میں تو یہ دعا اور چیزوں کے لئے بھی پڑھ لیتی ہوں یعنی جیسے بعض وقت مہم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آئی ہے یعنی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اس چیز کی خیر اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر اور پھر جو چیز وہ لائی ہے یا اس کے آفٹر ایپیکٹ ہونے والے ہیں اس کی خیر بڑی بہترین دعا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو ٹھیک ہے خیر کا سوال کرو اس کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب بہت بارشے ہوتی ہیں تو پہلے تو ہوای چلتی ہے اور بادلوں کو لانے والی بھی ہوای ہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ بارشے اور بارشوں کے ساتھ سلاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر بعض اقت لوگ سلاب کو یا اس کو یعنی بہت غلط غلط لفظ بھی دینے لگتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے ہر چیز معمور ہے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دوہ شاید ان کی چادر یا کوئی چیز اڑا کے لے گئی تو انہوں نے اس ہوا پر لانت بیجی تو آپ نے فرمایا ہوا کو لانت مت بیجو یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے اور جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی تو وہ لانت اسی پر پلٹتی یعنی جس نے لانت کی ہو تو کرس نہ کریں ہوا کو یا بارش کو یا کسی بھی چیز کو پھر ایک اور دعا ہے اللہم لقحن لا اقیمن اے لا بارش والی ہوا ہو بے برکت نہ ہو جب آندھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ آندھی کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے ایک جگہ کے بیڈ اڑ کے دوسری جگہ گرتے ہیں اور پھر آگے گروت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ درخت بھی اکھاڑ کے چلی جاتی ہے لیکن وہ پودے بھی اڑا دیتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے برکت آئے اس کے ذریعے گروت ہو نہ کہ یہ جڑ کار دے بے برکت نہ ہو لقب بارش کو بھی کہتے ہیں یہ اللہ یہ ہوا بارش لائے نہ کہ بادل اڑا کے لے جائے پھر بجلی کی کڑک سن کے تسبیح کرنی شاہیے سبحان اللہ یسپ بحراد بحمدہی والملائکت من خیفتہی پاک ہے وہ ذات کے بادل کی گرد جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے یعنی جب بادل گرج رہے ہوتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے پھر بارش طلب کرنے کے لئے دعائیں یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر دعا مانگیں اللہم مسق عبادک و بہائمک و انش الرحمتک و احی بلدک المیت اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانروں کو پانی پلا اپنی رحمت عام کر دے اور اپنی خوشک زمین کو ترو تازہ کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسا ہے یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ بھی الفاظ ہیں یعنی اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن بات یہ کہ کم ہی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا تو الفاظ کا صحیح استعمال اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے تو اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا تو بارش آئے گی تو پانی پیئیں گے اپنی رحمت عام کر دے بارش رحمت بھی ہے اپنی خوشک زمین کو ترو تازہ زمین کی بھی خیر خائی اور بندوں کی بھی اور جانوروں کی بھی سب کو اپنی بات کوئی نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں پانی پلا باقی سب کی خیر چاہی تو آپ سب کی خیر چاہے خیر آپ کی طرف لازمی پلٹے گی سب کی خیر میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں اگر ہم نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کے لئے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لئے دعا کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے پھر ایک اور دعا ہے اللہ ہم مسقنا اللہ ہم مسقنا اللہ ہم مسقنا اے اللہ ہم پر بارش برسا ہمیں سہراب کر دے اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم پر بارش برسا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد نبی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے بالکل سامنے تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال موشی ہلاک ہو گئے راستے ٹوٹ پھوٹ گئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر there and then یہ دعا مانگی تھی اللہ ہم مسقنا اللہ ہم مسقنا اور ایک اور دعا بھی ہے اللہ ہم مسقنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر دار عاجلا غیر آجل اے اللہ ہم پر بارش برسا ازہد مفید مددگار بہترین انجام والی جو شادابی لائے نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان دینے والی جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر سے آنے والی یعنی بہترین دعا ہے یہ بھی اور یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کے وجہ سے روتے ہوئے آئے یہاں تو چونکہ اکثر بارش اور یہ سب موسم آتے رہتے ہیں بہت فریقونٹی تو ہمیں ان لوگوں کی تڑپ اور طلب اور ضرورت کا احساس بھی شاید نہ ہو کہ جو سہرائی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر یوں دعا فرمائی جابر کہتے ہیں کہ اس دعا کے فوراں بعد ان پر بادل آگئے بارش برس گئی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ ہم پر بارش برسا ازہد مفید مددگار بہترین انجام والی جو شادابی لائے نفع دینے والی نہ کہ نقصان دینے والی جلد آنے والی نہ کہ دیر سے آنے والی سب کچھ کبر ہو گیا پھر تمام تعریف اللہ کے لئے جو سب جہانوں کا رب ہے بے حد مہربان نہائیت رحم والا قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم موتاج ہیں ہم پر بارش برسا اور جو تو برسائے اسے ایک مدد تک ہمارے لئے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا یعنی جو بارش آئے وہ دیر تک فائدہ ہو جائے صرف آنے جانے والی نہ ہو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دعا کے بارے میں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا اور وہ عیدگاہ میں رکھا گئے عیدگاہ بڑی جگہ تھی جہاں زیادہ لوگ جمع ہو سکتے تھے اور آپ نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے سارے کی ساری بستیوار آئے گی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا اور پھر یہی دعا فرمائی جس میں شروع میں الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین اور اس کے آگے بھی پھر حضرت عمر کی بھی ایک دعا ہے اللہم جل رزقہم علا رؤوس الجبال اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کے چوٹیوں میں پیدا کر دے وہ کیا چیز ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عمر نے کہت سالی کے سال کہا جو شدید کہت کا سال تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے دہاتیوں کی امداد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اونٹوں گیہوں تیل اور تمام قسم کی پیداوار سے مدد کی ظاہر امرجنسی کی سیچویشن تھی امرجنسی ریلیف تھا ایک طرح سے یہاں تک کہ تمام پیداوار اور کہت کی وجہ سے خوشک ہو گئی اس وقت عضرت عمر دعا کرنے لگے اللہم جل رزقہ ہم علی روس الجبال اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے یعنی برف برسا اور بادل آئے کیونکہ پہاڑی لاکے میں کبھی آپ رہے ہوں تو وہاں پر زیادہ آتے ہیں بادل اور پھر وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر وہ پانی وہاں نہیں رہتا بے کے نیچے دریاؤں میں آ جاتا ہے تو دور رست ہو جانا راوی کہتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کی اور تمام مسلمانوں کی دعا قبول کر لی جب پانی برسا تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ اللہ کی قسم اگر وہ اس آفت کو دور نہ کرتا یعنی اللہ تعالی یہ کہت دور نہ کرتا تو میں ہر کھاتے پیتے مسلمان گھرانے میں ان کے گھر والوں کی تعداد کے برابر محتاجوں کو بٹھا دیتا جتنی غزہ کی مقدار پر ایک شخص آرام سے رہتا ہے اتنی مقدار میں دو لوگ ہلاکت سے محفوظ ہو سکتے ہیں یعنی سارے غریبوں کو امیروں پر باند دیتا کہ خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں کیسی کیسی تدبیریں کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ہلاکت سے بجھیں درہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے بارش برس رہی ہو تو دعا کرنی چاہیے ویسے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی دعا کر سکتے لیکن اللہم سیبا نافعان اے اللہ نفع والی بارش برسا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کسی سمت جب بادل دیکھتے یعنی بادل آ رہے ہیں تو اپنا کام کہا چھوڑ دیتے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے بادل آ رہے ہیں نماز روک کے یعنی جیسے فرض پڑھ لی ہیں تو اب باقی سنت نفع وغیرہ پڑھنے ہیں پھر یہ دعا شروع کر دیتے اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں کیونکہ اس کا شر دیکھ رہے ہیں آپ بارشی کا شر جو اس علاق کی شکل میں پاکستان پر مسلط ہے اور اگر بارش برسنے لگتی تو کہتے اللہم سیبا ہنیئا اے اللہ خوب برسنے والی نفع اور مبارک بارش پھر شادی کے موقع پر نئے جوڑے کے لیے دعائیں ہیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکو ما فی خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پر اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے اب حرارہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارک بات دیتے تو اس طرح فرماتے تھے پھر ایک اور دعا بھی ہے اللہ مبارک لہم و بارک علیہم اللہ مبارک لہم و بارک علیہم اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما دے عقیل بن نبی طالب کی روایت ہے انہوں نے قبیلہ بن جشم کی ایک خاتون سے شادی کی لوگوں نے مبارک کے طور پر کہا بررفائی والبنین تمہاری آپس میں موافقت بھی ہو اور تمہیں بیٹے نصیب ہو جیسے عام طور پر ہمارے ہم بھی ایسی دعائیں دی جاتی ہیں عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح نہ کہو بلکہ ایسے کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مبارک لہم مبارک علیہم اس میں سب کچھ آ جاتا ہے موافقت بچے سب نعمتیں زندگی کی پھر ازدواجی تعلق کے وقت کی دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطانا و جنب الشیطانا ما رزقتنا اللہ کے نام سے یعنی اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تُو ہمیں عنایت فرمائے یعنی ہماری اگر اس ملاب سے اولاد تُو ہمیں عطا کر تو اس اولاد کو شیطان سے دور رکھنا شیطان سے بچا لینا ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے اگر ان میں اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی شیطان کے پندے سے بچ جائے گا یعنی کی نام طور پر ہم بہت سے مواقع پر غافل ہو جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق دعا نہ سکائی ہو کہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی ذکر کے ساتھ پھر بچے کی ولادت کے موقع پر دعا ہے اللہ مبارک لہو اے اللہ اس کو برکت دے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور کو چوا کر اس کی گھٹی دی نیز اس کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی پھر وہ مجھے دے دیا اور یہ ابو موسیٰ کے سب سے بڑے لڑکے تھے ابو ایوب السختیانی جب کسی کو بچے کی مبارک دیتے تو کہتے جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّتِ مُحَمَّد اللہ اس کو تم پر اور امتِ محمد پر مبارک بنائے یعنی تمہارے گھر کے لئے بھی مبارک ہو اور پوری امت کے لئے مبارک ہو اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے لیکن ویسے اچھی خوبصورت دعائیں ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جیسے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی بہترین پرورش کرنا اور اس کو اپنے والدین کے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنانا اس کی حفاظت کرنا اس میں ہمارے لئے برکت رکھ دینا اور اس کو اہل السلاح اور تقویٰ والوں میں شامل کر لینا پھر نئی سواری اور نیا خادم آنے پر دعا ہے پہلے زمانے تو گوڑے اونٹ بغیرہ ہی ہوتے تھے لیکن ابھی اگر کار لیں یا کوئی بھی چیز سواری کے لئے اللہم انی اسعلوکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہی واعوذبکا من شرحا و من شر ما جبلتہا علیہی اے اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تُو نے اس کو پیدا کیا اور اس کے شر سے تری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تُو نے اس کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی اورہ سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے یا جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی کو پکڑ کر اس طرح دعا کرے بعض لوگ تو اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ بیوی کو خادم کے برابر قرار دیا یہ مقصد نہیں ہے اب ایک تو یہ تھا کہ شوہر کو حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بیوی کے حق میں دعا کرے اور ایک ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لئے دعا کرتی تو عام طور پر اس وقت یعنی کہ جب لڑکے اور لڑکی کے پہلی ملکات ہوتی شادی کے بعد تو ایسی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے تاکہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر سکے مازوکت خواتین گھبراتی ہیں نئے گھر میں داخل ہونے کی دعا ویسے تو آپ کہیں بھی داخل ہوں کہیں بھی جائیں وہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خاص طور پر نیا گھر لیا آپ نے یا رینٹ پر بھی نئی جگہ جا رہے ہیں ربی انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلی اے میرے رب مجھے بابر کا جگہ پر اتارنا اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے صلف سالحین سمروی ہے کہ وہ اس دعا کو گھر میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت اور کسی مجلس میں حاضر ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے بینک گئے ہیں کسی سکول گئے ہیں کسی بھی جگہ گئے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربی انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلی ایک اور دعا بھی ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن وجعلی من لدنک سلطان النصیرہ کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہو اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ انسان پڑھاؤ کرتے ہو اس کو پڑھتا ہے تو وہاں کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے چلا جائیں پہلے زمانے میں تو آپ دیکھئے کہ لوگ اونٹوں گوڑوں پر سواری کرتے تھے جب کئی راستے میں رکھتے تو کچھ مٹی کے زمین کے اوپر رکھتے تھے پھر اپنی کوئی چیز بچھالی تو بچھالی آس پاس جنگل ہے کیڑے مکوڑے ہیں سام بچوں ہیں ہر طرح کی خطرات ہوتے تھے پھر کسی کی ترقی اور کامیابی پر اس کو دعا دیں برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یعنی اس کا فگر یا اس کا مال پسند آئے کوئی چیز اس نے خرید دیا تو اس کے لئے برکت کی دعا کریں کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے تو ہم دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں ان کو فائدہ پہنچانے والے ہوں نہ کہ حسد کر کے ان کو نقصان دینے والے برکت کی دعا کے لئے کوئی بھی سی کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ مبارک فی بارک اللہ حفیق اگر چیز ہے تو بارک اللہ حفیق اس چیز میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے برکت ڈال دے کسی نے بہت اچھی لیٹسٹ ایپل ووچ لی ہے یا کوئی اور ایسی چیز کوئی گولڈ کی جیلری پہنی ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا پلر پلر کے آپ کا دھیان انگوٹھی پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں بہت پیاری ہے اللہ مبارک فی اللہ اس کو برکت دے تاکہ اس کا ناگی ناگر جائے پھر اسی طرح وقت میں بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے وقت میں اور یہ ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہر وقت دوڑ لگی ہوتی اللہم انہا نسألوک صلاح الساعاتی والبرکت فی الاؤقاتی اے اللہ ہم تجھ سے گھڑیوں کی اصلاح کا سوال کرتے ہیں یعنی ایک ایک لمحے کی اصلاح کا کہ ہمارے لئے سیدھا رہے اور اوقات کی برکت کا سوال کرتے ہیں پھر ہے اللہم لا تدانا فی غمرت ولا تأخذنا علا غررت ولا تجالنا من الغافلین اے اللہ ہمیں ہماری غفلت میں نہ چھوڑنا ہمیں ہماری بے خبری میں نہ پکڑ لینا کہ ہم غافل بیٹھے اور موت آجائے اور ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنانا غافلوں میں شامل نہ کرنا پھر اطاعت میں مددگار دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں فرماورداری کریں اچھے اچھے کام کریں یہ معاویہ بن قررہ کی دعا ہے حجاج اسود سے مربعہ وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن قررہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انسالحین انت اسلحتہم ورزقتہم انعملو بتاعتک فردیت انہم اے اللہ جو نیک لوگ ہیں تو نے ہی ان کی اصلاح کی ہے تو نے ہی ان کو نیک بنایا ہے تو نے ہی ان کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے تیری اطاعت کے ساتھ عمل کیا ہے پس تو ان سے راضی بھی ہو گیا ہے خوش قسمت ہے اللہم فکما اسلحتہم فاسلحنا اللہ جیسے تو نے ان کی اصلاح کی ہے تو ہماری بھی کر دے وکما رزقتہم انعملو بتاعتک اور جیسے تو نے انہیں توفیق دی ہے کہ تیری اطاعت کا کام کریں فردیت انہم پھر تو ان سے راضی ہو گیا فرزقنا تو ہمیں بھی توفیق دے انعملو بتاعتک کہ ہم تیری اطاعت کے مطابق کام کریں ورد انہ اور تو ہم سے راضی بھی ہو جائے کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھ کے صرف انوی کرتے رہے کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اتنے اچھے چھے کام تو کچھ بھی نہیں کر رہے پتہ نہیں ہم کب کریں گے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں کبھی اپنے آپ کو کوسے مت ٹھیک اپنا محاسبہ ضرور کریں لیکن خامخہ کوس کے اور منفی باتیں کر کے اپنے مریل کو اور ڈاؤن نہ کریں بلکہ توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ انہوں نے اچھے کام کیے تو انہوں نے ان کو توفیق دی تو ان سے راضی ہو گیا اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت بخش کیونکہ بعض وقت ہم اللہ کی اطاعت کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید وہ کرنے سے ہماری عزت نہیں ہوگی کہ لوگ ہمیں کو ویلیو نہیں دیں گے یا لوگ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے یا لوگ ہمیں حقیق سمجھیں گے ہم نے ہجاب کر لیا یا ہم نے کوئی دین کی بات کر لی تو لوگ شاید ہمیں معمولی انسان سمجھیں لیکن اے اللہ ہم ہر موقع پہ ہر جگہ تیری اطاعت کریں اور اس اطاعت کے ساتھ تو ہمیں عزت دے بلا تخزنی بماسیت ایک اور اپنی نافرمانی کے ساتھ زلیل نہ کرنا کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر قیامت کے دن رسوائی رسوائی ہے اللہم مرزقنی معاسات من قطرت علیہ رزق کا بما وسیعت علیہ من فضل کا اے اللہ جس کا تُو نے رزق تنگ کیا ہے مجھے ان کی غم خاری کی توفیق عطا فرما اس وجہ سے کہ تُو نے اپنا فضل مجھ پہ فراغ کیا ہے اللہ تُو نے مجھے دیا ہے مجھے توفیق دے کہ جن کو نہیں دیا میں ان کا غم حلقہ کر سکوں کوئی بھی چیز علم ہے سکلز ہیں کیونکہ انسان کے پر جو چیز نہیں ہوتی ضرورت کی اس پر غمگین ہوتا ہے تو کسی کو بھی سیٹ دیکھیں کسی بھی مسئلے میں اور اگر آپ کے پر وہ چیز ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان اس کے ساتھ احسان کریں جیسے وہ بل والدینی احسان ہے نا اچھا کتنی دفعہ ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بعض وقت کسی بات پر دکھی ہوتے ہیں مثلا کیسے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ہمارا بہن بھائی جو ہے وہ بیمار ہے یا اس کی کوئی جاب نہیں ہے یا وہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے تو ہم والدین کو تسلیح دے سکتے ہیں ان کو اچھے چی باتیں سنا سکتے ہیں ان کو سوچ پوزیٹیو کر سکتے ہیں یہ بھی اسی میں آتا ہے اسی طرح یعنی انسان احسان کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اپنے سکلز کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ اور اپنی جاہ کے ساتھ جاہ کا مطلب ہوتا ہے منصب بعض وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے اندر ایک ایسا مقام دیتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ روٹھوں کو منا سکتے ہیں آپ اصلاح کر سکتے ہیں یہ ہوتا رہا ہے خاندان کے کچھ لوگ ایسے تو ان کا ایک روب ہوتا ہے اگر آپ ان میں سے ایک ہیں کہ آپ کو بڑی آپہ سمجھ کے یا خالہ ماسی سمجھ کے اگر آپ کی کوئی بات سننے کو تیار ہے تو آپ اپنا وہ جو ایک منصب ہے یا اپنا ایک مقام جو ہے اس کو استعمال کرتے ہو دوسروں کے کام آئیں یعنی اس میں بھی بخل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی کوئی ہلپ کر سکیں ابو معاویہ کہتے ہیں میں نے سعید بن اسلم کو یہ حدیث بیان کی یہ جعفر بن محمد کی دعا میں سے ہے تو انہوں نے کہا یہ معزز لوگوں کی دعا ہے پھر ہے ایک اور دعا اشفنی من النوم بلی اسیر وجل سہری فیتہ آتک اے اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اتمنان عطا فرما تھوڑا سا سونا بھی کافی ہو کیونکہ پھر ہم اپنے ہم پر ترس کھاتے رہتے ہیں آج نیند کم ہو آج دیر سے سوئے آج جلدی اٹھ گئے آج نیند نہیں پوری ہوئی اور پھر ہر کام کے اندر وہ ایک عجیب سی چیز رہتی ہے آج سوئے نہیں اس لئے چہرہ اترا ہوا آج سوئے نہیں اس لئے یہ نہیں کام ہو سکا آج سوئے نہیں ابراہیم سے مر بھی ہے کہ ہمام بن منبع اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اتمنان عطا فرما یعنی مجھے تھوڑی نیند کافی ہو جائے اور میری بیداری کی حالت کو اپنی اطاعت میں لگا دے جدی در میں جاغوں میں تیری فرما برداری کرتا رہوں اور کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی ہی دیر سویا کرتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی بس سوتے تھے اور پھر جاگ کر اپنے کام کیا کرتے تھے اصل میں دعاوں کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے دعاوں کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کرتے ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے میں یہ کیا رہی تھی استاذہ کے دعا دراصل کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمینیکیشن ہے ہماری ایک طرح سے گفتگو کہلیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد کا ذریعہ ہے بالکل تو جتنی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں اللہ ہی سے سب کچھ مل رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں اضافہ ہوتا ہے تو واقعی یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا یہ جو عشفی من نومن قلیل یہ تو میں بھی اکثر مجھے یہ ہر بھی نہیں پتا تھی لیکن میں بہت کم سونے کا اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ یہ دس پندرہ منٹ کی جو نیاب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد بکل فریش کر دیجئے تو الحمدلہ یہ ساری جتنی بھی دعائیں اس وقت ہی ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کی ہیں جن کے لیے شاید ہم بہت پریشان رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہمارا تعلق کتنا مضبوط کرتی یہ دعائیں اصل میں جو کچھ کرنے والے ہیں اور جو زندگی کی قیمت سمجھتے ہیں وہ زیادہ سونے کو بھی باعث نقصان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہوا ہے اور ہوتا ہے سستی اور غفلت چھاتی اس سے آپ دعا کرتی ہیں کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جائے اور تھوڑی نیند سے نکتھکاوت اتر جائے بہت اچھی دعا ہے پھر فہم القرآن میں مددگار دعائیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ربی شرح لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اللہم یا معلم ابراہیم علم نی و یا مفہم سلیمان فہم نی اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے رب مجھے بھی تعلیم دے اور اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے رب مجھے فہم عطا کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا یعنی کوئی چیز سمجھنا مشکل ہو جاتی تو وہ ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے یعنی سبق مشکل ہے کونسپٹ سمجھ نہیں آیا یاد نہیں ہو رہا سبق پھر نیک ساتھی پانے کی دعا چاہے شادی کے لیے ہو چاہے دوست ہو چاہے نیبرز ہو کچھ بھی اللہم مرزقنی جلیساً صالحاً اے اللہ مجھے اچھا رفیق عطا کر یعنی جن کے ساتھ میں بیٹھوں وہ صالح لوگ ہوں القمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑی اور یہ دعا کی اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما پھر میں کچھ لوگوں کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو دردار رضی اللہ عنہ ہے اس ور میں نے ارز کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا ایک صحابی سے ملاقات ہو جانا کوئی معمولی شرپ نہیں پھر برے پڑوسی سے بچنے کی دعا اللہم اینی اعوذ بکا من جاری سوئی فی دار المقامہ فانجار البادیت یتحول اے اللہ میں اپنی مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ خیمہ نشین کا پڑوسی تو ادھر ادھر منتقل ہو جاتا ہے یعنی جو سہرہ میں آپ کیمپنگ پہ گئے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیمپ لگایا اپنا تو تنگ بھی ہیں آپ ان سے دو دن بعد چلی جانا ہے لیکن اگر آپ نے پرمننٹ گھر کہیں خریدا ہے یا ایک گھر کے اندر آپ کے لوگ رہ رہے ہیں ساتھ اور ان سے کوئی تکلیف ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے چھیک کے وقت کی دعا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو چاہیے کہ کہیں الحمدللہ علیہ کل حال ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے خالی الحمدللہ بھی کہا جا سکتا لیکن یہ بھی ساتھ کہے تو اچھا ہے اور اس کے بھائی اساتھی کو چاہیے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور پھر جیسے چھیک آئے ہو وہ کہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے اپنی تعریف سننے پر اللہم لا تواخذنی بما یقولون وَخفر لی مالا یعلمون اے اللہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کا مجھ سے معاقضہ نہ کرنا یعنی میری پکڑ نہ کرنا اگر وہ میرے بارے میں کوئی اگزیجریشن کرتے ہیں یا ایسی تعریف کرتے ہیں جس کا میں قابل نہیں ہوں اور جو میری کتائیاں یہ جانتے نہیں اس پر میری مغفرت کر دے بہت ضروری دعا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کسی کو پاکباز قرار دیا جاتا تو وہ یہی دعا پڑھتے یہ صحیح الادب المفرد میں آتی ہے دعا پھر مرخ کی آواز گدے کی آواز کتے کے مونگنے کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرخ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے کتے کے مونگنے پر تابوس پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے مونگنے یہ گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے پھر غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا مطلب ہے اس کا بناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان وردو سے اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے نا ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو بہکا کے سیدھے رستے سے اٹھا دے تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب کوئی کوئی شیطان کا بسوسہ آئے دل میں تو کیا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر اور تین دفعہ یہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونکے اگر بہت وسوسے آتے ہیں تو اس کو معمول بنا لیجی ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کا تو بات یہ کہ انسان کو شیطان کسی وقت بھی نہیں چھوڑتا ہمیشہ اس کو سیدھے رستے سے اٹھا کے غلط روک پر ڈالنا چاہتا ہے کبھی اس کے اندر فخر پیدا کر دیتا ہے کبھی سرکشی بھی اس کو امادہ کر دیتا ہے کبھی اس کے اندر غصے کی آگ بڑھکا دیتا ہے اور کبھی انسان کے اندر حسد بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے کبھی انسان آنا کا شکار ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو دوزخ کے رستے پلے جانے والی کیونکہ وہ اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے اور شیطان کے مقابلے میں انسان جو ہے بعض وقت کمزور پڑ جاتا ہے لیکن جب اللہ سے مطل لیتا تو پتہ حاصل کر لیتا ہے اس پر طاقت پر ہو جاتا ہے تو ایک تو ہمیں ہر وقت چوکرنا بھی رہنا چاہیے اور اگر کوئی برا خیال آئے کوئی بدگوانی آئے کسی کے بارے میں تو فوراں تعوض عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے تو انسان جب اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہے تو پھر اس وقت انسان محفوظ کے لیے میں آ جاتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی تو کوئی نعمت اور دولت ہی نہیں تو جب کسی کو غصہ آئے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں عوض باللہ پڑھو یا خود پڑھنا شروع کر دیں بعض خواتین پوچھتے ہیں کہ جب حضبن کو غصہ آئے تو کیا کریں وہ جو بھی بھڑکایا تو آپ نہیں ہیں تو اس لیے عوض باللہ آپ بھی پڑھ لیں کیونکہ کسی کو غصہ نہیں آتا جب تک آپ غصہ نہیں دلاتے یا تازہ تازہ دلاتے ہیں یا پچھلائی کوئی بھراوہ ہوتا ہے مواد تو اس سے غصہ آ جاتا ہے تو پھر اس وقت عوض باللہ یا پھر آیت القرصی یا کوئی ایسی چیز جو شیطان کو بگانے والی ہو وہ پڑھ لینی چاہیے پھر فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں یہ جو ترہ ترہ کی فتنے روز سنتے ہیں آپ اس معاشرے کے اندر خاص طرح پر اور ویسے بھی اوور آل بھی دنیا میں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن فِتْنَةِ الْعَوَرِ الْكَذَّابِ میں عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں کانِ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا قذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے تو یہ نماز کے بعد بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے پھر ایک اور دعا ہے اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ الٹے پاؤن لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دین کو نہ چھوڑیں کیونکہ باز وقت شیطان انسان کو غلط رسے پر ڈال دیتا ہے پھر ایک اور بھی ہے اللہم جلنی من آزم عبادی کا نصیبا اے اللہ مجھے اپنے تمام بندوں سے زیادہ بڑے نصیبے والا بنا دے ہر اس خیر میں جو آج صبح تو تقسیم کرے اور وہ نور جو تو عطا کرے اور وہ رحمت جس کو تو پھیلا دے اور وہ رزق جس کو تو وسیع کر دے اور وہ تکلیف جس کو تو دور کر دے اور وہ آزمائش جس کو اٹھا کر تو ختم کر دے اور وہ فتنہ جس کو تو پھیر دے یہی چیزیں تو ہمیں پریشان کرتی ہیں تو یہ سب چیزیں ہو گئی یہ حضرت ابن عمر کی دعا ہے حضرت ابن عمر جب صبح ہوتی تھی تو یہ دعا پڑ دیتے ہیں یہ دعائیں کچھ میں نے اس طرح کی بھی شامل کر لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگتے ہیں یا کوئی اچھی دعا آپ کو مانگنی آتی ہے اور آپ کسی کو لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو سکھا دیتے ہیں چاہے وہ آپ کی اردو زمان میں کیوں نہ ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے یعنی بعض وقت کوئی دعا آتی ہے تو فٹ اس پہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں ضعیف ہے یہ ثابت نہیں ہے تو میں ہمیشہ ہی کی جملہ بولتی ہوں دعا تو دعا ہے قرآن میں آئی دعا سارا آنکھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سارا آنکھوں پر لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے اللہ نے کوئی دعا کہلوا دی تو why not کہ ہم بھی ان الفاظیں مانگ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درخت کی مانگی ہوئی دعا بھی پڑھ لی تھی کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے تو درخت سجدہ کرتے وہ سجدے کی دعا پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی دعا مانگی آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ میری دعا نہیں ہے یہ تو درخت کی دعا ہے کوئی آرنی محسوس کی اچھے الفاظ میں جو مسنون صحیح دعا ہو جو سنت کے مطابق اس کی شرائط پوری ہوتی ہو کوئی شرکی آباد نہ ہو کیونکہ کچھ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں سے ضرور بچنا ہے یا غیر اللہ کے باستے دینا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے